موسیقی باب نمبر تو ساتھ ہے اس کتاب کا حدیث نمبر 2402 الفین اربعمیہ سین حدیث نمبر رقم الفین و اربعمیہ سین دو ہزار چار سو دو جی مل گئے مل گئے حدیث جی شیف باب الامین نامنا اور یہی سے آپ جان سکتے ہیں کہ عروہ ابن زبیر جو نام تابعی ہیں زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی انہما وارضاہما کے پیوٹے اور مدینہ کے ساتھ معروف تابعین جن میں عروہ بھی ہیں عروہ ابن زبیر یہ عروہ صرف تابعی کا نام نہیں بالکل صحابہ کے ہاں بھی نام موجود ہے اور یہ صحابہ اگرام کے نام میں ہونے کے لاتے سے اس کی اہمیت اور قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور شاید یہ نام ایک نہیں بہت سارے صحابہ اگرام کا ہوا ایک تعداد کا چاہیے ہیں تعداد بہت زیادہ بہت زیادہ بہت ہونے ہیں تو یہ نام بھی صحابہ اگرام کا ہے اور اچھا اور پیارا چھوٹا سا نام ہے اور اس کو رکھا جا سکتا ہے اور اس کو زندہ کرنے کی اور رکھنے کی ضرورت ہے اور صرف میں ان جبوں پر اس لیے یہ بات بتاتا ہوں چونکہ مجھے نارمل نام رکھے جانے سے بہت شدید تکلیف ہوتی ہے خاص طور سے ان ناموں کو کے موجود رہنے کے باوجود جو نام ہمارے لئے برحال باعثی صدیف تخار ہیں اور ان کی ان کے رکھنے میں ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنے بچے کے لئے خیر کے امید بھی ہے اور ان سے اپنی ایمان اور عقیدہ کی اس جز جو کہ عیسیٰ تلجمعات کے اصول میں سے صحابہ اکرام کی محبت اور ان سے متعلق جو عقیدہ اور جو اس کی تفاصیل ہیں ان ساری کی طرف آپ اس نام سے گئے ایک اشارہ کرتے ہیں اور اس نام کا یہ ہے تو میں اس مطلب کیسے ناموں کو اگر آپ انشاءاللہ رکھتے ہیں اور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہ جب اپنی حالات آئیں گے تب ان ناموں کو رکھیں گے ایک دوسری چیز ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ اچھے نام رکھنا ہے تو آپ کو کسی کتاب ضرورت نہیں آپ کو حدیث کتاب اٹھائی جس کو آپ پڑھ چکے ہیں جسے آپ کسی پی ڈیو موجود ہیں اور آپ ایک ایک کھولتے جائیں صرف صاحبی کے نام پر مسئلہ ٹھیک ہے تو ٹائم کے ساتھ ملیں گے اگر نئے نام ہیں اکثر آپ کو بلانے ہی مل سکتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو تنبیح کر دیتا ہوں کہ آپ میں سے جس کی ہاں شوق ہے اور یہ دائر بات ہے یہ یہ کمی جو ہے صرف اپنے بچوں سے آپ کو ہی نہیں کر سکتے بلکہ آپ اسی وقت سے چھوٹی اپنی خاندان میں جانے جاتے ہیں ایک داری پڑھتے ہیں اور امید ہے کہ لوگ آپ سے روجو کرتے ہوں گے اچھے ناموں کے لیے تو آپ بہت سا نام دیں گے تو وہ دین کے ناہی سے اچھے ہیں مگر ان کو اچھا نہیں اس لیے آپ ترے ترے کے ناموں کو چھوٹی چھوٹی کومل نام جو ہے اسے عروہ ہے ہاں برائدہ ہے لیکن اب برائدہ گھر سکتا ہے نہ لے برادہ کے نام آنے مانے کوئی اس کو برادہ کہکے بلائے گا ہے اور کچھ اس لیے کے نام ابھی کل پر سمجھے ایک نام کوئی آیا ہے البرا نام ہے البرا اپنے بچے کا نام برا جندو بہت سا نام ہے کسی بچہ لیکن ان نئی ناموں کو اللہ کے لئے لائیے اور لوگوں کو رکھوائی ہے اپنے جانکار لوگوں میں چاہے گا آپ کو اشتہار ہوں یا غیر اشتہار ہوں کوشش کیجئے تو اس سے انشاءاللہ اللہ صاحب اکرام کے نام موجود میں آئیں گے پر ہل اس لیے ہمیں اشارہ کر دیتا ہوں کیونکہ میں نارمل نام رکھنے سے بہت اکریب ہوتی ہے نارمل میں وہ نارمل نام بھی ہیں جو دین کی حتاب سے بہت اچھے ہیں لیکن وہ منوس ہے سب ان کو جانتا ہے ان کا کام آپ جو سرے ناموں سے بھی کر سکتے ہیں جیسے عبد کا نام رکھنا ہے تو عبداللہ عبدالرحمن اللہ کے سب سے پیارے نام ہے ہاں عبداللہ عبدالرحمن یہ ہی سوچ کر چیسے انہوں یہ بات کہیں بھی نہیں کہا سکتی یہ سوچ کر سب لوگ رکھنے لگے ابداللہ عبدالرحمن آپ کو سرمان میں کوئی ہیں ہندوستان لیول میں یا اور دوسرہ دنیا میں عبداللہ عبداللہ نام میں سمتظومہ grabbing لیکن ایسے نام جو مر چکی ہوں ایسے عربانی صاحب نے کیا عربانی صاحب اس حدیث کو نہیں جانتے سے عبداللہ نام سو سے پہتا ہے نہیں یہ گونہ کیا نام رکھا اللہ جب میں نے سنا میں نے کہا ماشاءاللہ یہ میرے دیماغ میں راڈے مکھا لیکن میں اب جو آلے ناموں تر جانے کا محقہ نہیں پاسکا تو حبدالمرسلویر میرے دن میں پہلے ساتھ انشاءاللہ دلمرسلویر نام لیکنہ اب جو عبدیت کے نام اسے بتاتا ہوں اب جو سلسلویر رکھے بھی خینی ہونے عبدیت میں بھی زندگی جیس عبدالمساویر کون رکھے عبدالمتکبھر کون رکھے عبدالمتعال کون رکھے عبدالکبیر تیہے آپ کیاٹھے جیسے عبدالولی کون رکھے عبدالولی رکھے تاکیبتائیے کہ آپ ولي جو ولي ولي کھے کر کے اور جو عبدالجمیر مثلا کون رکھے عبدالولی عبدالولی اور سارے ہیں عبدیت والے نام بھی جو سیلے سے ختم ہوئی نہیں لگتا ماملہ صرف اس کا نہیں ہے اور ان نئے کو زندگیں گئے یقینی طرح جیسے اس سے پہلے بات میں آپ نے دیکھا کہ وقف کی چیزوں کے اندر تصرف جائز نہیں ہے لیکن وقف کے مسالے کے مادوم یا انتہائی ضعیف ہونے کی صورت میں اس کے اندر تبدیلی کی گنجائش موجود ہے اور عالماء اکرام کا میں سنتا ہوں کہ شاید متفق علیہ یہ بات مطبع ہے کہ ایسے وقت بہت ضرورت مان کر کے اسی طرح سے یہ چیز ہے مجھے یقین ہے کہ مجھے دنیا کے علماء ایک طرح ہو جائے کہ بہت ساری ایسی قیفیات ہیں جن میں عبداللہ اور عبدالرحمان عبدالرحمان نام سے بہتر دوسرے نام آئے اللہ کے نتیق بھی جیسے معاویہ علماء عصمت علماء کا عقیدہ جڑا ہوا اس نام سے علاقے معاویہ تک نام کے تک صحابت رہا میں 32 لوگ ہے تطریقہ لیکن وہی ایک معاویہ جو زیادہ سمجھا جاتا ہے جس سے آپ میں رضی اللہ تعالی عنہ عرض ٹھیک ہے اور اتفاق سے کئی چیزیں جوڑ گئی ہیں ان کے نام سے عبدالرحمان ندیللہ تو انہوں نے بہت لیٹ سے اسلام لائے اس کے بعد کیا نام ہے جو ہند تھی ان کی جو ایت بیگا ممکن ہے ان کا اکھلیجہ چب آنے والے جو ایت قیمتہ والی حالکہ غلط چیزیں ثابت نہیں ہیں لیکن بہرحالہ اسلام دشمن میں سے تھے ہتیمور بھی اسلام دشمن تھے تھے نہیں تھے تھے کی بار ختم ہے تھے سے کیا ہوتا ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہی کہا مَا كُن تَتَذِرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْعِلْمَانِ مَا كُن تَتَذِرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْعِلْمَانِ مَوَجَدَكَا سْتَوَجَدَكَا بَعْنَفَادَ اسلام چاہی نہیں تھے لیکن اب چونکہ ایک سیاہ جوڑا اور بات میں اسلامی تاریخ میں سیاہ جوڑا اس لئے مَا رضی اللہ تعالیٰ کو فرما اکرام نہیں کیا کہا کہ جو صحابہ پر بلا بلا کہنا چاہے گا مقصد اس کا صحابہ اکرام صحابہ اکرام سے بھی آگے اٹھ کرنے مقصد اس کا دین ہے دین پر نقد کرنا تب یہ صحابہ اکرام پر نقد کرتا ہے چونکہ دین پر نقد کرنے والے ہیں صحابہ اکرام اگر ان کی اعتبار اور ان کی عدالت کو گناہ دی جائے بات خط اس لئے اور رمائے علیہ السلام کیاہ کیا ہے اس صحابہ تکل ہمیں بجول ہیں صحابہ سارے عجل ہیں اس لئے کہ اگر ان سے عجل والے بات چھل لے گا ہے ات خط سارے باتیں اکرام ہیں تو اب دین پر جو نشانہ برانا چاہتا ہے دین پر جو قدگل لگنا چاہتا ہے دین پر جو اعتراض اور ترقید جو کچھ بھی آپ کریں وہ شروع کرتا ہے صحابہ اکرام سے اور صحابہ اکرام جو شروع کرنے میں اس کو پھر پریشانی ہوتی ہے تو راستہ کا پتہ مہاریہ سے اور یہ نام ہم اہلِ سنت اہلِ حدیث اہلِ مسئلہ کی حق ہاں جو بھی آپ نام رہے ہیں ہمارے آپ یہ نام مردہ ہے کیوں اب تک مردہ تھا اس لئے کہ ہم اور آپ کے ابو ابو ہمارے والدین نہیں پڑے لگے تھے لیکن آپ کی جو تعداد اس وقت مداری سے نگل رہی ہے آج سے نئی سالوں سے اللہ کی قسم یہ نام یہ اتنا مشہور ہو جاتا کس کے نام سے معمولی وحشت نہیں رہتا لیکن لوگوں کیا ہوئی کئی بیگم نے کہہ دیا تو بیگم کے چاچی نے کہہ دیا تو سسور نے کہہ دیا یہ نام رکھنے کا صرف تیرا ہے شاہر کا بس اور کسی کہا ہی نہیں تو اپنے حق میں بلا آجائے اسے کو انٹرپیر کرنے کی یاد نہیں اگر گھر کو اور گھر تمہاری زندگی اور استیوازی زندگی سے چلنے والی گاڑی کو اگر صحیح چلانا ہے تو یہ پیار محبت نہیں بلکہ ڈھیلاپن ہے بیگم نے کہہ دیا ہم کو اچھا لگتا تھا بیگم کا حق ہی نہیں رہے تیرا حق ہے بس اور کسی کا حق نہیں بس نہ تیرے اپنے زمیں کوئی بھی تیرے باپ کہیں ماتیں مقابلاتی کیجئے اگر آپ کو والدین ہیں چاہتے ہیں کہ امی اس مقصد سے اور اگر آپ کے والدین میں آپ نے شروع سے ایک وقت سے آپ نے دین کے باتیں بتا بتا کیونکہ مزاج خود دین ہی کیا ہے تو یہ تیر طور پر مانے کیا حتیٰ کہ اگر مقابلہ نام رکھنا رکھنا چاہئے ہیں خیر یہ نام سے آگے اپنی صدا کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ اللہ علیہ وسلم توفیق دے اپنی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دینار دیا اور باڑھ کر رضی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک بکری خرید رہے ہیں تو انہوں نے دو بکری خرید لی کوشش کیا اور اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے برکت کی جوا کی یعنی اس کا دیانت جاتی ہے اور ایک دینار جو دیا تھا ایک دینار میں جو بکری مطلوب بکری بھی لے آیا اور واپس یعنی کمائی کر کے راس المال کے حفاظت کر لیا اور علاق سے کمائی اور نفع اور خریب ہے جو ہے جس کو آپ منافع کہتے ہیں لیکن واپس بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا تھی اس لئے رابی کہتے ہیں نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا یہ تھی برکت کی دعا اس کا اثر یہ تھا اس کا نتیجہ تھا اس کی برکت تھی کہ وہ اگر مٹی بھی خرید لیتے ہیں تو اس کے اندر ان کو فائدہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اپنا باب ہے باب الحوالہ اس کے اندر روایت صاحب وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَغْذِلْمُ مَطْلُ غَنِي مَا اللَّرْ آدمی قَتْعَلْ مَطْلُ کرْنَا اپنی حقوق قیدائیگی سے قرض قیدائیگی سے جو بھی جانے میں اس کے اوپر حق ہو وہ ظلم ہے وَإِذَا اُتْبِعَ حَدُكُمْ عَلَى مَلِينَ اور جب تم میں سے کسی شخص کو کسی مالدار کے حوالے کیا جائے مالدار کے تابع کیا جائے فَالِيَتْبَعَدْ اُشْاہِئِ کہ وہ اس چیز کو قبول کریں مطلب کیا ہے؟ خرم کرنے سے میں نے پعسہ لیا؟ کیا نہیں پہلے والی حدیث نہیں پڑھا ہے شاگ جی؟ پہلے والی حدیث نہیں ہوئی ابھی کونس حدیث نہیں ہوئی؟ اروہ والی اروہ والی حدیث پڑھا ترجمہ کیا؟ کہاں جا کلاسی میں تو ہے شیف خیر تو غنی کا ٹائمٹ جن کرنا دن ہے اور جب تمہیں سے کوئش کسی شخص کو کسی مالدار ملی مانے مالدار ملی گنی آئی مالدار احد اکن اتبعہ حوالی کیا جائے جسا باب الحوالہ ہے تو چاہیے کہ اس کی اتباع کرے اس کو قبول کریں برحال مطلب کیا ہے حوالہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے مجھے اور میں نے آپ سے ایک مثال کوئی کر لیں مثال قرض لیا میں نے آپ سے قرض لیا ٹھیک ہے اب آپ کا پیسہ میرے ذمہ میں واقعی ہے میں سے کچھ پریشانی ہے اور میرا ذمہ میرا پیسہ کسی اور مالدار کی حوالی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ میرا پیسہ فلا سے لے رہی آپ کا جو واقعی میرے ذمہ میں نے قرض لیا تھا وہ فلا سے لے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم فکرہ فرمائے جو کسی مالدار کی طرف اس کا حوالہ کی جائے یعنی آپ کا جو حق میرے اوپر تھا اس کا حوالہ یعنی حوالہ کا نہیں تقدیلی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں یہ حوالہ جاکتا ہاں نہیں ہے جو آپ مردو میں حوالات نہیں ہے یعنی حوالہ کیسے بھی مانا جورتا ہے تو حق میں نے حیالہ کر دیا کہ آپ کا جو حق میرے ذمہ تھا وہ میرا اتنا پیسہ فلا کے ذمہ باقی ہے ان سے لے چاہیے کہ آپ اس بات کو قبول کریں ایسا نہیں کہ میں نے یہ آپ سے لیا ہوں تو آپ سے لوں تو گیا کہ شریعت میں یہ چیز درست ہے ایسا کرنا اگر حق باقی ہے اور جو اس کا حق ہے صاحب حق کو اس کیسی کو قبول کرنا چاہیے اور جس پر حوالہ کیا جا رہا ہے اس میں بھی چاہیے کہ وہ اگر طاقت ہے تو وہ ٹال مطلول نہ کریں اور ظلم نہ کریں تو اس روایت میں حوالے سے متعلق جو ہے بات موجود ہے اور یہ شریعت میں درست ہے اور ایسی صورت میں یہ حوالہ کیا جانے کی صورت میں یہ کہنا کہ نہیں میں آپ ہی سے لوں گا یہ درست اور جائز نہیں ہے بلکہ احساس میں طرف حالہ کیا جا رہا ہے اس کو قبول کرنا اچھی بات ہے اور جس کی طرف حالہ کیا جا رہا ہے اسے بھی ضروری ہے کہ وہ اس حق کو جیسے اس نے پہلے صاحبی حق کو دینا تھا وہ اسی اس کو اپنے اوپر حق سمجھی کہ وہ اس کی حالہ کرنے کے بعد شخص کو آتاگی کرے گا جس صرف صاحبی قرض نے یہ حالہ کیا اسی کو شریف میں حوالہ کہتے ہیں اور اس سے متعلق جو ہے عمر کا سیغہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں روایتوں میں ہم نے ایک آخری دوسری روایت چھوڑ گی ہے لیکن اس کے اندر بھی اذا اور روایت دوں میں درست آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہی روایتوں کے اندر راوی انتہائی معروفترین لوگ ہیں جن میں جو ہے مشکال کی انجائش نہیں ہے پہلے روایت میں ابو سنات ابو سنات کون ہے ہم جی حبداللہ ہاں شاہر اگر اس دوار میں یہ حدیث ہے تو کیا کریں گے آپ برحال یہ نام بہت بہت بار بتائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ کو میرے خیال میں یاد ہونا چاہیے اب تک میں یاد ہے کہ ہماری جو خواہش تھی ہم ہر نام کے ساتھ بتاتے چلیں با رہا ہر دم گدرتے بھی لیکن عبداللہ بین دکھوان اور عارج عبدالرحمن ابن پرچا اٹھوٹ کر رہا ہوں عبدالرحمن بین برحال میں نے مزاق میں کہایا گیا صحیح صحیح مجید اجلا پوری کتاب میں اسی خدیثوں پڑھ گیا گئے عبدالرحمن بن رمز نعم رب رب رادي اللہ تعالی والد رحمان بسخرة دوسی اکثر الصحابة حديثا عن النبی صلی اللہ صلی اللہ علی الاتلاق اسم عبدالرحمن بسخرة على فضایر ضاق خدید یہاں سے ہم منتقل ہوں گے کتاب الرحون میں حدیث نمبر 2436 نمبر حدیث کتاب الرحون 2436 دی دی مستوید دی نمبر دی 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 کتاب الرحون نعم زید زید آچھا بھی اور اس کے مقابلے میں اپنی درع درع مبارک نبی حریم صلی اللہ نے رہن میں رکھی ایک یہودی اس باب کے ساری روایتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ رب العالمین چاہے اس کے آگے پھر کسی اور باب جا سکے یا نہ جا سکے یہاں پر عمش سلیمان ابن محران الکاہ الکوفی ابراہیم ابن عزید ابن قیس النخعی الاسود یہ بھی نقیق ماندان سے ہیں الاسود ابن شاید قیس النخعی برحال الاسود کے بارے ملکلیر نہیں ہے یا تو ان دونوں محضورت شورو ابراہیم اسود ابن عزید ابن قیس ابراہیم ابراہیم ابن عزید ابن قیس حسد یہ کوئی ہیں مامو خالو خالو اور اس طرح کچھ پڑھتے ہیں دوسری کے وہ اس طرح نشہ بڑھا ہے مرالو یاد کرانا یہی تو مقصود تھا کہ اس میں ہمارا اور آپ کا دونوں پیدا ہوگا ہے برحال تو یہ رحم رحم سے مطالح حدیث ہے اور آپ جانتے ہیں کتاب الرحون کے بعد انہوں نے باپ کا نام باپ وحدث ابن عزید باپ کیا ہے اللہ جانتے ہیں کیسے یعنی اس میں رہا ہے کتاب الرحون کے بعد کوئی باپ نہیں باتا ان حدیثوں کے لئے برحال رحم کا دیکھ رہا ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برحال بہت سار نام دی جا سکتے ہیں باپ کے دوسری رواد رسول اللہ تعالیٰ کہ مدینہ کی بات ہے یہ دیکھیں حریف کے اندر ایک نیا فائدہ ہو رہا ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک ہوتی کے پاس اپنے درعہ کو رحم رکھا فآخذ الی آلی منہ شعیرا اور درعہ کو رحم رکھ کر اپنے اہل و آیال کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو اس کے مقابلے میں لیا تو یہاں کھانی کام خد واضح ہو گیا کہ جو تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے موت تک کی بات جاری رہی جیسا کہ آپ کو شاید ہے اس کے بعد اور یہاں پر پہلی روایت میں ہشام پہلی روایت میں جو ہے ہشام ناوی ہیں یہ کون ہے ہشام دستوائی ٹھیک ہے قطادہ ابن دعام صدوسی البسری انس ابن مالک رضی اللہ تعالی نمخادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف آپ کو لات جانے کے لئے ہے ایسا مست بردہ سمجھئے گا کہ یہ اجزام میں ہے یا شیخ اس لیے اس طرح کے دھوکے خطرے میں ہاں جو نام آپ کو نارمل طور سے بتائے گئے ہیں تھوڑی نام ان میں ضرور ہوں گے ابن طلعہ وجہ ہے بطور اختوار کے لیکن یہ کیسے منامل دورا رہے ہیں اس لیے آپ ٹائپ آہ تیسری رواہ جو ہے اسمہ بن تیز اسمہ بن تیزید کی ہے کہ ہاں ایک نور سے سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہو گیا اس حالت میں کہ آپ کی درہا ایک یہودی کے پاس کچھ کھانے کی چیز کے روض رہن میں رکھی ہوئی تھی اس سارے رواہت نہیں کی لیکن میں اسے تیسے پڑھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم جن نعمتوں میں ہیں یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی اپنی درہ مبارک جس کو آپ رائیوں میں اللہ رب العالمین کے قلمے کو بلند کرنے کے لیے جو استعمال کرتے تھے آپ کی دنیا میں مال و دولت کی حساب سے کیا تیسی ہے تھی کہ آپ مجبور ہو گئے اپنی درہ کو گریو رکھنے پر تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ کھانا وہ بھی ہے کہ اسلام دشمن یہودی سے لیا جائے اور یہ وقت یہ قیفیت موت تک رہی ہے ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے اور آپ کے درہ مرہون ہی رہ گئی تھی تو مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس سے یہودی سے تجارتی جو ہے کاروبار میں جو ہے تجارتی تعلقات رکھنا دل سے آپ کو اس کے کشن کے لئے سے نفرت رکھنی ہے ولا اور براوالی بات لیکن تجارتی چیزوں میں تعلقات رکھنا کسی یہودی سے یا اس کے کسی غیر مسلم سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے اور اسی کو جب لوگ نہیں سمجھ باتے جہاں کیا نام ہے رحم رحم کی بات کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا یہ دوسری چیزیں اور دوسری چیزیں یہ دوسری چیزیں اور وہ دوسری چیزیں اور دونے میں کوئی تکراؤ کی بات ہے نہیں ہے نہیں ہے یا قد کفر اللہ کالوں باتا کفر تو کفر ہے کافی نہیں ہے کوئی شوار نہیں ہے اور کفر کے بات ان کے لیے سیف اور سیف نفرد برا برا ان سے دوری بیداری ان سے عقید سید بشمنی عداوات یہ آپ کو رکھنی ہے عداوات محر ان کے لیے کوئی ولا نہیں ہے ولا آتا کوئی سریف محبت تجارت ہے تو محبت کیسے نہیں ہے ایسی ہی ہے بس اسے ہی کہہ دیئے تجارت ہے اور محبت نہیں ہے دونوں ایک ساتھ سے اسے سمجھ گیا ہے نہ سمجھ گیا ہے اسے سمجھانے کے درود نہیں ہے تو اس کے بعد اسے جو ہے اس روایت میں وقی ہیں اس سندھ میں وقی ہیں عام طور سے جو مشہور جن کے نام بیان کراتا ہے وقی بل جرہ رواسیل کوفی سقہ راوی ہیں انتہائی معروف ترین راوی ہیں اس کے بعد عبداللہ ابن عباس وآلہ تعالی جنہی بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی معنی کو دھرائے گیا ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہو گیا اور آپ کی درع ایک اہودی کے پاس مرہم تھی بسلاثین انساء من شعیر شعیر کی تیس ساکیع وقت تو بیا کہ ہر حدیث کے اندر دیکھئے اس باپ کی حدیثوں سے اور میں نے بالقصد اس باپ کی تمام روایتیں بلیا ہے اسی طرح سے آپ حدیث کی تمام کسی ایک باپ کی تمام ساری روایتیں گٹھا کرتے ہیں چاہیے میں ایک ہی صحابی سے اگر ہی صحابی سے تو آپ کو باپ کا حدیث کا پورا مطلب سمجھتا ہے پہلے میں کہا گیا کھانا ایک مدت پھر کھانے کی وضاعت اگلی روایت میں شعیر اور یہودی یہودی کہا کا تھا مدینہ کا تھا اس کی روایت وضاعت اگلے ٹھیک ہے اگلی بات میں پھر یہ درع والی اور مرہن والی کیسیت کب کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عامل کے بعد یہاں سے منصوب نہیں کہا جا سکتا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے وقت کچھ جیسے مستمر رہی ٹھیک ہے اور پھر اس کی وضاعت یہ جو ہے مزید وضاعت کتنے کھانے کی عوض میں لیا تھا تیس شعید یعنی جو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں عام طور سے جو کھانے کی چیز تھی خجور پانی اس کے علاوہ گہم اور جو گرہ ہی جسو کی سر سے کھٹ کھٹ لیا کرتے تھے اور پھر جو ہے دانے دانے دار رہی جاتے تھے پھر اس نے دنک کے درے کئی بھی اتنے آلات اور اتھیار موجود نہیں تھے تو ارحال نبی حضی صلی اللہ علیہ وسلم اس قیفیت میں آپ نے دنیا کو چھوڑا ہے اور اس جو ہے جبکہ نبی حضی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممکن تھا کہ آپ دعائیں کریں اور دنیا کی بہت ساری نعمتیں پالیں لیکن آپ نے دنیا کے اندر جاگر دعا بھی کیا تو یہ دعا کیا کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے اپنے آل کے لئے خود کا مطالبہ کرتا خود کا جو ہے اور اس کے مطالبہ صحیح ہے نبی حضی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کو ستہ ملاکتا ہے کہ جو کسی بھی جو ہے جو ہے امان رکھنے والے دریخ کو دہلا دے اور خیاف کو اشبار کر دے نبی حضی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی زندگی میں زود اور قرآت اور تھوڑی پر بسر کیا اور دنیا کی نعمتوں کو حیث سمجھتے دنیا کے اندر زود اور طفا زود اور قناعت اور جو ہے زود اور سادگی اور جو ہے کھانے پینے میں بہت زیادہ مباحت میں آگے جانے بسن نہیں فرمایا یہ تمام چیزیں آپ کو امیدی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے اور نحنیدیسوں سے یہ مل سکتی ہے چیز اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کوئی اور اس طرح کا مفا وہاں پائیں گی نہ پائیں بلکہ یوں کر لیجئے کہ ہم کل انشاءاللہ کل ابن ماجہ کو پڑھیں گے اس کے بعد انشاء کی آخری گھنٹی میں کل جو ہے کہ ابن ماجہ کو پڑھیں گے اس کے آخری گھنٹی میں انشاء کو پڑھیں گے جی زید صاحب کچھ آپ کہہ رہے تھے جی جی کیا خاص کراتے ہیں اللہ حدہ دیا کوئی ناڈیس نے آپ کو معنی اور مطلب آپ پر آپ سمجھتے ہیں مجھے مجھے اللہ حدہ میں نے بتائے بغیر نہ ان کی مسائل اختلافی چیزوں پر ناڈلہ پر قصور کی گئی کچھ نہیں ہے ناڈلہ کوئی سامسنا نہیں تقریب تو بھولے چاہیے شاید کیوں تقریب کی ہونی چاہیے کوئی خاص بات کل انشاءاللہ ہم اسی کو پڑھیں گے اسی کتاب کو اور اگلی گھنٹی میں انشاء کو پڑھیں گے انشاءاللہ جو باقی ہے اردو جو آپ کو دیا گیا تھا رحمت اللہ علمین کا اس میں اگر باقی ہے اس پر رانسلٹ کر کے لائیے ٹھیک ہے آہ بلقادر کل انشاءاللہ پرسوں پرسوں کے بعد ہماری گھنٹیاں انشاءاللہ آخری دن تک ہماری گھنٹیاں ہوں گی آخری ایک دو گھنٹیاں پر اندر اس سے مطالعہ بسر کریں گے ہو سکتا تقریب والی جو چیز کر رہے ہیں کچھ اتت اس میں کوئی چیز کر دیا ہے پر میں کچھ نہیں ہے آپ انشاءاللہ میرے خیال میں جو بھی سوال لیے گئے ہیں نارمال انداز میں جو آپ پڑھائے گئے ہیں ان کے عام معنی لے کر کے ایسی ارادال ہے حرام ہے اس سے سوالات ہیں انشاءاللہ معمولی خالبی علم کی ترے سے سالسام رسولہ کے بھی ہوتے تو آپ سوالوں کو بڑھل کرنے جاتے کچھ موسیقی 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 موسیقی